اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القائم برد ہلتھ کیر انٹیپس کے ساتھ سید فرط عباد بخاری حضر قدمت ہے میری طرف سے تمام شائقین کو دل کی اتھا گرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ امید ہے کہ آپ سب خیر و افید سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی بہترین طریقے سے چل رہا ہوگا جنہوں لوگوں نے میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا مفت دیکھنے کے عادی ہیں میں ان سے قدارش کرتا ہوں کہ مربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بندگنٹی کو دبائیں شیئر کریں دوستوں تاکہ یہ پیغامات پہنچائیں یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ہمارا چینل بھی کامیابی کی طرف بڑھ سکے اور آپ کو بھی فائدہ ہو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم فیر صبی اللہ اللہ کو عادر ناظر جان کر بہترین سے بہترین چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی آلی میں میں نے کالے تتر کی آواز کا بیٹھ جانا گلے کی خراج ندلہ ریشے اور سیٹی کے لیے سات نسکے میں نے چڑھائے ہیں مستی کا پانی بتایا ہے آج جو میں آپ کو تتر کو خوراک دینی ہے آپ نے یہ جب آپ ویڈیو دیکھیں ویڈیو کے دیکھتے ہی آپ نے اسی دن سے یہ خراک اپنے تتر کو شروع کر دینی ہے اور یہ خوراک آپ نے ٹورنمنٹ یہ مارچ اپریل دو مہنے تک وہ حضرات جو صوبہ سندھ کے شہروں میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں صوبہ سندھ میں وہ اس خوراک کو استعمال کرا سکتے ہیں اور دوسرے صوبہ کے لوگ بھی یہ خوراک دے سکتے ہیں ممانیت نہیں ہے تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو نمبر سکسٹی فور ہے اور تاریخ سات مارچ دو آزار تئیس یہ سات تاریخ کی خوراک ہے سات مارچ کو میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خوراک پسند آئے گی اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ جذباتی نہ ہوں جلد بازی میں کوئی کام نہیں ہوتا ایک میں نے ترطیب شروع کر دیا اب مستی سے شروع کام کیا ہے تو مستی تک کی کام مستی جب تر کا سیزن آتا نہیں ہے تب تک ڈیلی آپ کو مستی کی گولیاں مستی کے نسخے مستی کے پانی ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا لیکن شرط یہ ہے چینل کی کامیابی آپ کے آتھ میں اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو چینل نہیں چلتے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ تعامل کریں گے جس طرح میں آپ کو بائیوں کی طرح بچوں کی طرح ہوں ہر چیز جو ہمارے پاس ہے جو استادی چیز ہے میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا آپ سے سب کچھ آپ کو دوں گا انشاءاللہ یہ دو خراکیں مارچ اپریل تک آپ کے لئے کافی ہوں گی اس میں پھر میں کچھ بیماریاں ہیں کتروں میں آتی ہیں ان کا علاج بھی بتاؤں گا پھر کچھ میرے دوست جو ہیں ان کے کچھ اور مسائل ہیں وہ بھی میں ڈسکس کرلوں گا دو مینوں کے لئے یہ پانی اور یہ خوراک میں نے آپ کو بتا دیا ہے دو مینے آپ اسی پر رہیں انشاءاللہ میں ہی سے پھر میں آپ کو نئی چیزیں بتاؤں گا تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خراک آپ نے سکتر کو دینی ہے ابھی سے اس مارچ کے پہلے ہفتے میں وہ کیا ہے نمبر ایک گری بادام ہے دو عدد دو بادام کی گریہ ہیں چنہ گریہ دو عدد یہ کالا چنہ جس کو سندھ میں بھگڑا بھگتے ہیں کارڑو بھگڑو اے بے دانے دو دانے ہیں چھلکہ اتار کے مغز کھیرہ ایک چھٹکی مغز قدو چار عدد ہے چار دانے مغز قدو کے آپ نے لینے ہیں سانس کے آپ نے دو دانے لینے ہیں سبز علاچی توڑ کر اس میں سے دو بیج نکالنے ہیں گلاب کے پھول کی پتی جو ہے وہ دو عدد ڈال لینے ہیں بے دانہ دو عدد یہ بے دانہ ہوتا ہے جو بھیج ہوتا ہے اسی کلر کا بھی دانہ مل جاتا ہے پنسار کی دکان سے دانے ہوتے ہیں خوشک یہ دو دانے آپ نے ڈال لینے ہیں اس کے بعد ہے شیرخشت شیرخشت اچھی ایرانی لینے ہیں آپ نے یہ تھوڑی مہنگی ہے دوہزار پچیسوں کے تولہ تولہ ملتی ہے یہی شیرخشت استعمال کرنی ہے گندم کے دانے کے برابطے اور مصری جس کے اندر داگا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے گندم کے دانے جتنی استعمال کرنی ہے یہ چیزیں آپ نے ایک چٹکی خسخاص کی ایک چٹکی خسخاص کی آپ نے اس خوراک میں یہ ساری چیزیں بھگو دینی ہے ان کے چھلکے اتار لینے ہیں اس میں شیرخشت اور جو مصری میں نے آپ کو بتائی ہے وہ نہیں بھگو نہیں باقی ساری چیزیں بھگو کے رگڑ کے کوٹ لینی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تتر تھنڈا ہوتا ہے تھنڈا تتر وہ ہوتا ہے جب آپ تتروں میں لگائیں گے تو وہ بس اپنی بولی کی طرف توجہ دیتا ہے وہ تتروں کو نہیں دیکھتا گھر میں ہوتا ہے تو بس ایسے کٹھا ہو کے مطلب ہے بیٹھا رہتا ہے مطلب ہے اس میں وہ چیز نہیں ہوتی اور گھر مزاج جو ہوتا ہے ہر وقت اس کا پنجرے پہ ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ کٹنے کو دھوڑتا ہے نوک بازی ایسے ایسے تتر کو دیکھیں پاک 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 کرتا ہے وہ گھر مزاج ہوتا ہے اور جو ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھنڈے مزاج کے لیے ان چیزوں میں منکے کا چوتھا اپسا ڈالنا لازمی ہے جو ٹھنڈے مزاج والے تتر ہیں یہ مزاجوں کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے آپ نے رکھا ہوا تتر چکری والے ہر شوکین کو تتر کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے اور نہیں بھی پتہ ہوتا تو میرے ساتھ رابطہ کریں تتر کی ویڈیو بیجیں یا مجھے بتائیں کہ یہ اس کی حرکات ہو سکن آر تتروں کے ساتھ لگتا ہے تو کیا کرتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا مزاج کیا ہے اچھا جی اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کشتا جوائر مورا لینا ہے کشتا جوائر مورا وہ چاول کے برابر ہے اور کشتا مرورید کشتا مرورید یہ بھی چاول کے برابر ہے اور جو تتر گرم ہوگا اس کو کشتا جوائر مورا کے ساتھ کشتا مرورید نہیں دینا بلکہ کشتا چاندی دینا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تھنڈا مزاج جو تتر ہوگا تھنڈا مزاج اس کو آپ نے کشتا جوائر مورا کے ساتھ کشتا مرورید آپ دیں اور جو گرمزاج ہوگا کشتا ہے مرورید کی جگہ کشتا چاندی آپ نے شامل کرنی ہے یعنی اس میں فرق ہے کشتا جوائر مورا ہر مزاج کے تتر کے لیے ہے چاول کے برابر اس خوراک میں اور کشتا مرورید یہ ہوگا تھنڈے مزاج کے لیے اور گرمزاج کے لیے کشتا مرورید کی جگہ کشتا چاندی ہوگا اور اس کے بعد ماجون مفرائد دل اس میں جائے گی تھنڈے تتر کے لیے جو تھنڈا مزاج تتر ہوتا ہے اس کے لیے سونے کا ورک جو ہوتا ہے دو بھائی دو انچ والا سونے کا ورک اب چھوٹے کا مجھے نہیں پتا کہ چھوٹے کی سائز کیا ہے لیکن ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ دو بھائی دو والا سونے کا ورک ہے وہ آپ جو ہے اتنا سا یہ والا حصہ یہ انگلی کی پور کا عادت اتنا سا خوراک کٹھی کر کے اس کو اوپر لگائیں گے تو وہ چپک جائے گا اور پھر اس کو ملنا ہے یہ ہے تھنڈے مزاج کے لیے سونے کا ورک استعمال کرنا ہے اور جو جو ماجون ہیں ماجون مفرد دل ماجون مفرد دل یہ مل جائے گی آپ کو اور جو گرم مزاج ہے گرم مزاج کے لیے جو ہے چاندی کا چھوٹا ورک جو ہوتا ہے وہ ایک پورا ڈلے گا اس میں جو گرم مزاج تتر ہیں گرم تلخی والے تتر ہیں خفکی والے تتر ہیں ان کے لیے جو ہوگا چاندی کا ورک ہوگا اور خمیرہ بادام ہوگا اس میں اس میں خمیرہ بادام جائے گا تھوڑا سا اور یہ ساری چیزیں آپ نے آپس میں اچھی طرح کوٹ کے مکس کرنی ہے اور جو تھنڈا تتر ہوگا اس کو تھوڑا سا مربع آملہ ڈال دینا ہے اتنا سا یعنی آملے کی جو ڈلی ہوتی ہے اس کا آدھا ایسا تھنڈے مزاج تتر کے لیے اور گرم مزاج تتر کے لیے گاجر کا مربع یا شیب کا مربع یا بئی کا مربع جو بھی آپ کو ملے وہ اس پور کا آدھا ایسا چھوٹ کے ساری چیزوں کو یکجان کر کے تو یہ تتر کی خوراک جو ہے آپ کی بہترین خوراک ہے ٹورنمنٹ والے دن بھی دیں اور روزانہ یہ آپ نے تتر کو دینی ہے یہ خوراک آپ دیں گے آپ کا تتر تنومند ہوگا پانی میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیلیڈین جو ہے وہ آپ نے ڈال کے دینا ہے تو انشاءاللہ تتر آپ کا چوست ہو جائے گا اور کبھی کبھی افتیر میں دو دفعہ کلیڈیم کی جگہ ویڈالین شیرپ کے دو سے تین کترے سادہ پانی میں مکس کر کے دیتے رہیں گے آپ کا تتر چوست رہے گا قائم رہے گا ٹھوس ہو کے بولے گا اور اس کے اندر جتنی بھی بولی ہوگی وہ اینڈ تک اپنی بولی کو بول کر جو بھی ریزلٹ ہوگا آپ کو دے دے گا اور انشاءاللہ یہ دانا پانی یہ خوراک آپ کے لئے لا جواب توفہ میں نے پیش کیا اور انشاءاللہ یہ خوراک آپ دیں گے آپ کے تتر مضبوط ہوں گے اچھی تیرا بولیں گے اور آپ کا تتر انشاءاللہ چکری میں آؤٹ نہیں ہوگا یہ میری گرنٹیا یہ تتر انشاءاللہ جو یہ دانا پانی صحیح طریقے سے کھائیں گے وہ آؤٹ نہیں ہوں گے اب آپ نے دانا کیا ڈالنا ہے دانا بہت سے میں نے یوٹیبر کو سنا ہے یوٹیوب میں مجھے حیرت ہوتی ہے اپریل کے اندر مارچ کے اندر بھی وہ موٹ کی دال بھائی موٹ کی دال فروری پندرہ فروری میں میں بند کر آ دیتا ہوں موٹ کی دال ہوتی ہے گرم اور وہ مارچ کے مہینے میں جہاں جس علاقے میں گرمی پڑ رہی ہے وہاں موٹ کی دال آپ ڈالیں گے تو آپ کا تیتر جو ہے وہ اس کا پیٹ میں درد پڑے گا مروڑ پڑے گا تیتر کا تیتر تنگ ہو جاتا ہے آپ نے مونگی کی دال کرنی ہے اور اس میں تھوڑا سا باجرہ وہ میں نے آپ کو ڈال اور دانا جو بتایا ہے اس میں دو تین کالی مچیں توڑ کے ڈال دیا کرو کاکہ اس کا بادیپان ختم ہو جائے اور یہ ڈال آپ نے کپڑے کی اوپر خشک کر کے اچھی طرح دانا دانا لاگے سے گلی نہ ہو گلی ہوگی تو تھوڑی دیر بعد وہ بدبوت دے گی اور چتر کیونکہ اس ڈال کے اور باجرے کے اندر جتنا پانی ہوگا ڈال آپ نے تقریباً یہ ہوتی ہے جو ٹیبل سپون ہوتی ہے نا یہ ہو تو اتنا سا دو چٹکی باجرہ تین انگلیوں کی دو چٹکی آپ نے باجرہ باجرہ تھوڑی مقدار میں ڈالا ہے مونگی کی ڈال تو انشاءاللہ یہ آپ اخراق اگر رات کو دیتے ہیں تو دانا صبح دیں اور اگر دانا رات کو دیتے ہیں تو اخراق صبح دیں یہ آپ کے اوپر منصر ہے کہ آپ کو اخراق دینے کا کون سا ٹیم میں اثر ہے چیزیں آپ نے یہ مہیا کر لینی ہے میں نے آپ کو بتا دیا گھرم تتر کی خوراک کیا ہے تھنڈے تتر کی مزاج تتر کی خوراک کیا ہے کس طرح دونوں کو تیار کر کے دینا ہے دونوں تتروں کی میں نے آج آپ کو خوراک بتا دیا ہے انشاءاللہ اگر کوئی تھوڑی بہتی اس میں غلطی بھی آپ سے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ خوراک گھرم نہیں ہے یہ خوراک تتر کو گرمی نہیں دے گی تلخی نہیں دے گی جگر کے اندر اس میں گرمی پیدا نہیں ہوتی اور ایک اور چیز میں آج آپ کو بتا دوں میرے ذہن میں آگی اچانک بھائی جب زیادہ گرمی شروع ہو جائے جب زیادہ گرمی شروع ہو جائے تو آپ اپنے تتروں کو ہفتے میں دو دفعہ دن مقرر کر لیا کریں ڈائری پیس دن لکھ لیا کریں کہ فلان دن یہ دینا فلان دن یہ دینا ہے آپ نے جٹی پار سیرپ کے چار کترے ہفتے میں دو دفعہ جتنے بھی آپ کے بورے تتر ہیں ایرانی تتر ہیں اچھڑے ہیں یا چکور ہیں یا آپ کے پاس توتے ہیں یا آپ کے پاس کبوتر ہیں ان کی تعداد کے مطابق آپ جٹی پار سیرپ ضرور دینا کیونکہ جٹی پار سیرپ جو ہے یہ جگر کو تھنڈا کرتا ہے اور جگر کے افحال کو درست کرتا ہے جس سے تتر کے اندر خون کی مقدار شہی طریقے سے بنتی ہے اور تتر صحت مند رہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور سبسکرائب کے لیے میں نے آپ کو بار بار ریکویسٹ کر دیا ہے چینل کو کامیاب کرنا آپ کی ذرمہ داری ہے میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر بہتر چیزیں آپ کو بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں ہیں یہ لوگ ہمیں نہیں بتاتے ابھی میں آپ کو خسر تتر کی خار نکال لے کا نسخہ بھی بتاؤں گا لال گولی بھی بتاؤں گا اور بھی بہت سارے نسخے ہیں انشاءاللہ میری بڑے لوگوں سے ایکسپارٹ لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے ان سے ڈسکس کر کے پوچھتا ہوں اپنے ذہن کے مطابق ایک سوال نامہ بناتا ہوں پھر ان سے پوچھتا ہوں پھر جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ آپ تک پیش کرتا ہوں تو یہ تھی خوراک اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ کو ایمانداری اور سچائی سے شوق کرنے کی تفیق تفیق عطا فرمائے شوق زندہ باد پاکستان پاہندہ باد موسیقا